بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب سلطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قرآن کی رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری سیر و تصورت کا انواں نظر آیا مزاگ ہیں آنکھ ہیں تو وہ شم سلخ ناصر قرآن کے چہر پہ قرآن نظر آیا الحمد کی علف سے لے کے ونناس کے سیدھ تک سارے کا سارا قرآن پر لیا جائے میرے مصطفیٰ کی ناتہ ہے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا کہ میرے محبوب کے چہرے کا ذکر کہا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے بددوہا قرآن سے پوچھا گیا قرآن یہ بتا نبی کے ذلفوں کا ذکر کہا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے بدلیلی کی عزا سجا قرآن سے پوچھا گیا قرآن یہ بتا میرے نبی کے گوڑے ہاتھ کا ذکر کہا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قرآن سے پوچھا گیا قرآن یہ بتا میرے نبی کے دوسرے ہاتھ کا ذکر کہا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَا كِنَوْدَا حَرِمَا قرآن سے پوچھا گیا قرآن یہ بتا میرے نبی کے شہر مکہ اور مدینہ کا ذکر کہا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ سارے کا سارا قرآن پر لیا جائے آخر پر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آیتوں سے بلاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی انہی الفاظ کے سائے میں جناب حافظ محمد زین صاحب کے حوالے میں کراؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور کے ساتھ مست موسیقی 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 ہیں جناب محمد زین قادری صاحب لچپال آقا کی بارگاہ میں عدیر کی عدت کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ ہنے گیا یارسو اللہ وسلم علیہ اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ بتایا اپنو ہانا دار سف کو بتایا اپنو ہانا دار بتایا اپنو ہانا دار ہاتھ چکے 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 مانتا نے شباس میں چھپائے رکھنا میرے سر کا میری باہر بناہی رکھنا جیڑا چانتا ہے اوہ دی گال بڑی روے ایک وری ہاتھ چوکے کہہ دے میرے سر کا میری باہر بناہی رکھنا میرے مانا کیلی کمہ ہو 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 میری باعت پناہی رکھنا رکھے سر کا میری باعت پناہی رکھنا کہ ہو جاں تو ہر چیز انہیں سے ماں دو ان کے ہو جاں تو ہر چیز انہیں سے ماں دو ان کے ہو جاں تو ہر چیز انہیں سے ماں دو اپنے دامن میں انہیں سے پرائی رکھے رکھے دامن میں انہیں سے پرائی رکھے رکھے دامن میں انہیں سے پرائی رکھے رکھے اچھو کے میری باعت میری باعت بنائے رکھے تو ہر چند اپنے دامن کیا بات ہے جنب اللہ تعالیٰ اسلامت رکھے ایک بار یہاں چکے بولو درہا سوالت بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت خونسورت حاضری پشکر رہے تھے علماء اہل سنت تشریف لے کے آئے میں بلکم کرتا ہوں ساتھ بسم اللہ جی آئے میں بلہ ہی تخیر تلافت قرآن پاک کیلئے دیر رہا ہوں دعوت زنت القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد زفر اقبال قادری شاید اشلاتے ہیں آیات بینا سے ہمارے قلوب کا منظر فرماتے ہیں نعرہ برند کرنا ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دارہ ختم نبوت تاج دارہ ختم نبوت جناب قاری زفر اقبال شاید آیات بینا سے ہمارے قلوب کا منظر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن 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 موسیقی 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 آپ تو صرف لے کیا بیلکم کرتے ہیں ساتھ بسم اللہ جیان دیگر مہمان سنہ خان علامہ علیہ السنت میں سب کو بیلکم کرتا ہوں ساتھ بسم اللہ جیان بانیان کی طرف سے مہمان دیوکار آپ تو صرف لے فرما ہے آپ کو بھی میں بیلکم کرتا ہوں شاڈول جو ہے مجتہ کا پچھایا نہیں گیا شاڈول کے پہنچتے پہنچتے میں عبدی حادری کا نظرانہ پس کرتا ہوں حمدی اکلام کے چند اشارہ آپ کے سناتوں کے مدد کرنے کی جاتھ تاجہ کرنے لگا ہوں ایک دوہ سارے بابا جو گلند بولو سبحانتہ فرد اول تلائے فرد آخر تک سارے ٹل لاکے بولو سبحانتہ اچھی بولو سبحانتہ علمائی اہل السنت مجود نے مجود کی زندر میں اکدار کر رہا سبحانتہ میں جانا ہے کہ اللہ پاک ہے اسیت سے بندے جاتے در بیٹھ کے آپ پس چلے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مولا تو پاک ہے مولا تو پاک ہے اللہ فرشتیانو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں فرشتیو گواہ ہو جو بندہ گنامہ تو پاک ہے ملکل سادہ پہلا پہ ترین چلے رہے ہیں فرشتیانو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں فرشتیو گواہ ہو جاؤ بندہ گنامہ تو پاک ہے آواز ہوتھے ہی بکہ ہر شاہ ہوتھے رہا کروں بس ڈیلیو بغیرہ بند کر دینا بہت شکریہ جی بہت خوبصورت بابا جی سونڈ اپریڈ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ دے ہتنجری جمبش ہے اینہ نو سلامت رکھے جی نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائک ہیں جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد باوازے بلند بلو بھائی سبان اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائک ہیں جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت حود کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت لوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یاہیہ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت دود کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مجددِ علف ثانی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد داتا صاحب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اپنے پیر شیر روبانی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد جس کو جملے کی سمجھ آ جائے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے سبحان اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلندہ ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائک ہیں جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لقلبائک ان الحمدہ و نعمتہ لا قبل ملک لا شریک لقلبائک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لقلبائک ان الحمدہ و نعمتہ لا قبل ملک لا شریک لقلبائک بابا بلے شاہ کو ترجمانی کرانے تے آپ لے خدا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقیجد جانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا میرے بچھتوں میں ہر جاتوں میں اتھے بلہ کون لیمانا بہت شکریہ جی قادری صاحب آدم مبدا شکریہ جناب باگا والیو نام جبو مولانا نام جبو مولانا نام مولانا نام مولانا اٹھائیے ہاتھ جس کا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اٹھانا بھائی اللہ کے نام پہ ہاتھ لیچے نہیں ہاتھ لہران کے مولو پاکا والیو نام جبو مولانا نام نام مولانا نام مولانا ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد زادہ نبی بلندہ ہے زادہ خدا کے بعد جنگاہ میں احترام کے لائے کہتے ہیں جتنے لوگ سبیر کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے بعد بگر مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے بعد جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ تاچہ ہو جائے آج اٹھا کے بولے گا بابا بلے شلکتن ڈب دے سورد چارن والا پجھ دے دیوے پالن والا جینہ دانے جگتے کوئی پتر یو بھی پالن والا لوگ کی کندے اوے تال گندی بیتا پتھر گردے وے کھے تیری رحمت رال مولا پانی دے بندے چردے وے کھے جبو مولا نام نام مولا نام نام مولا نام نام مولا نام اول حمد صلاح الہی تجو مالی کے ہر حردہ اوہ تہا نام تجو مالی کے ہر حردہ اس دانہ میں شدارن بالا کسی میدان نہیں ہر داتے کہنگا مولا نام 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 مولا نام سلطان بہولے پتر علیفہ اللہ چاپ بیدی بوٹی مرشد مانے پیچے لائی ہو علیفہ اللہ چاپ بیدی بوٹی مرشد مانے پیچے لائی ہو نفیہ زباد پانی ملیا تجان پھلتے آئی ہو جیوے مرشد مرشد والا ہاتھ چکے گا جیوے مرشد کامل بہول جینے پوٹی لائی ہو جیوے مرشد کامل بہول جینے پوٹی لائی جیوے مرشد کامل بہول جینے پوٹی لائی جیوے مرشد میں آخر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں رب رب کر دے بڑھ رہے ہوگے ملہ پندت سارے میں بڑھ سوکھے شہر پار رہے ہیں اوکھے دے آئی ہیں اس سارے نزید سمجھ آنا لے شہر میں بولنا درہا کہتے کہ سبحان اللہ کچھ لوگ حضرت صاحب جرے بلکل بے لے ہوں دے شوشل میڈیا دے جرے مولویاں دے نکتہ چینیاں کر دے نکتہ چینیاں کر دے انہاں آستے ہیں کہہ رہے ہیں رب رب کر دے بڑھ رہے ہوگے ملہ پندت سارے بولو سبحان اللہ میرے قبلہ استاج عمر کر رہا فرمانے نے سبحان اللہ سنیا کو انہی اوکھی ہو گئی ہے کہ جنہ انڈیا کل کشمی ہے رگر ساتھ چاہیے لابنہ اللہ بلکل ساتھ چاہیے حضرت ترلے ہیں دے نال تو آڑے کو سبحان اللہ مانگ رہے ہیں سبحان اللہ حالانکہ ہی دے فیدہ بھی تو آڑا آڑا آجی علماء بیٹھے ہیں فیدہ تو آڑا ہے جرے ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ ان دے دس درجات بلاندے کیتے جاندے سب تو بڑی گال دے سالہ کہا جے ایک درخت جنہ چلا دیتا جاندہ تو آڑی پھر مرضی بولو یا نہ بولو لیکن میں تنہوں فضیلہ داس دیتے اور ایک اور گال سننو سبحان اللہ بار بار کین دنال دس بنا ہمیں کٹھا دیتے جاندے پھر بولو بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جی کہ بولو سبحان اللہ ادواء دن لگا جیرا اچھی بولو سبحان اللہ رات مودی اکھ لکے تھے مدینہ آل آجے سبحان اللہ لالچ دیکھیں سب کچھو کرنا بنا لہم دن اللہ پھر دعا دے رہے ہیں جناب جیرا ہور اچھی بولے اپنے امات اب دنال مدینہ جائے سبحان اللہ ایتھے یہ بات رکھے آجے کہا جی کہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ بیرد کرنا ہے جناب رب رب کر دے بڑھ رہے ہوگے ملنا پندت سارے رب دا کھوج قرآن علبہ اوہ سجدے کر کر ہارے رب دا تیری اندر وسدہ وچ قرآن یہ شاہ رے بلے شاہ رب انو ملدہ او جرہ پیر تتن منوارے بلے شاہ رب انو ملدہ جرہ پیر تتن منوارے آپ کے ناروں کی گونج میں میں دعوتنا دے رہا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تشریف لاتے ہیں جناب محمد عبداللہ صاحب لچپال آقا کی بارگاہ میں حدیع قیدت کا نظرانہ پش کرتے ہیں ننہ صلیخان محمد عبداللہ صاحب محمد عبداللہ صلیخان محمد عبداللہ صلیخان نارے محمد عبداللہ mit رستے نہیں بھول دے تہبادیاں گلیاں دے رستے نہیں بھول دے تہبادیاں گلیاں دے سارے مل کے پڑھو سلالہ علیہ کا یاد رسول اللہ سلم علیہ کا یاد حبیب اللہ خلی نموری تہبادیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تر درد آیاں خالی نموری ہو تہبادیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تر درد آیاں تیرے منگتے آندہ رتبہ کمال کوئی کوئی ایسے تے کوئی بلال شاہد 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 جگ چھڑ کے سارا ہو تر درد آیاں پنجتن دا منگتا میں نو خیر پامی پنجتن دا منگتا میں نو خیر پامی مکتے نزا تے مکڑا بکھامی ایمینی سوڑا ایمینی سوڑا ایمینی سوڑا ہو تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے درد آیاں تیرے اپدا تُو جانے رب دا حبیبے رب دا حبیبے رب دا تو جانے رب دا حبیبے دکھیاں بی ماراں دے دل دا تبیبے دکھیاں بی ماراں دے دلتا تبیبی دیدار تیرا یا رسول اللہ دیدار تیرا اوہ سڈیاں آیاں نگ جڑ کے سارا اوہ تیرے درد آیاں خالی نہ موڑی اوہ تیرے باد سایاں نگ جڑ کے سارا اوہ تیرے درد آیاں تیرے محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں ہم ختم نبو اٹ پڑیں جہاں اپنے لٹائیں گے جھکنا بھی نہیں آتا پھکنا بھی نہیں آتا ہم جہاں لٹا دے لٹے درنا بھی نہیں آتا ہم جہاں لٹا دیں گے درنا بھی نہیں آتا آقا کی محبت میں آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹا دیں گے ہم ختم نبو اٹ پڑیں جہاں اپنے لٹا دیں گے جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے درانے ہیں مستاخ نبی ہے جو شیطا کے دیوانے ہیں مستاخ نبی ہے جو شیطا کے دیوانے ہیں مستاخ محمد کا ہم نام بٹا دیں گے ہم ختم نبو اٹ پڑیں جہاں اپنے لٹا دیں گے دور آئیں گے ہم پھر سر سے تاریخ امامہ کو عشق نبی ہے جہاں بتلائیں گے دنیا کو عشق نبی ہے جہاں بتلائیں گے دنیا کو ہم جذبہ کی مانی ہم جذبہ کی مانی دنیا کو دکھا دیں گے ہم ختم نبو اٹ پڑیں جہاں اپنے لٹا دیں گے تاریخ امامہ ہم لکھ لکھ کے سنا ہے ہم ختم نبو اٹ پڑیں جہاں اپنے لٹائیں گے مشہد ختم نبوت ختم نبی شید حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بارگاہ میں بھائی 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 گلڑیز عالم عالم دلانی سے آپ بڑے ہی خوبصورت نداز سے نکابل کے فرائض سر انجاف دے بھی رہے ہیں اور آگے بھی دیں گے میں نے سبق سنانا ہے اور انشاءاللہ یہ بتانا ہے کہ ربی الاول میں آیا کون ہے تو صرف چاند لمحات مجھے آپ نے غور سے سماد کرمانا ہے میں نے سبق سنانا ہے اور روانہ ہو جانا ہے کہیے سبحان اللہ لحمده ونسلح ونسلح وانسلیں والا رسولِ کریم امباد فاعوذ بلله من الشیطان الشیطان الرجیم بسم اللہ ورفانا اللہ کا ذکر رکھ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول والنبی جل کریم العمی روف الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر ام وجہی کل و نیر لکت نفر القمر لا جب کی نصح نہ ہو کما کانا حق کو ہو باندس خدا بزرگ توی قصہ مختصر کنج بکشے فیض عالم مزہد نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رحم ما ان لہاو ملائکہ تہو یسلونا علا النبیش یا ایوہ اللہ زینہ آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ پڑیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا جدل حسنی والحسین تو میں اپنی حاضری کعبے بکائے گئی آغاز الحمدللہ صرف دو سے چار منٹ آپ کے لینے ہیں اور پھر سے بھائی علی زین کو دعوت دے کے بھائی گلریز اپنی نقابت کو جاری رکھیں گے کہ یہ سبحان اللہ دن ہے بارہ ربیوں لول کا پیر کا روز ہے سہری کا وقت ہے دو جہاں کے تاجدار کی آمد ہے میں نے حروف العداد سے عربی لغت میں پوچھا کے کون آ رہا ہے عبداللہ بھائی آپ کے سماعتوں کی نظر میں نے حروف العداد میں عربی لغت میں پوچھا کے کون آ رہا ہے جب میں نے علی سے پوچھا کون آ رہا ہے تو علی بولا ارے اللہ کا حبیب آ رہا ہے میں نے بے سے پوچھا کون آ رہا ہے ارے بے پکار اٹھا پانی اسلام آ رہا ہے میں نے تے سے پوچھا کون آ رہا ہے ارے تے پکار اٹھا تاجدارِ عربوں عجم آ رہا ہے میں نے سے سے پوچھا کون آ رہا ہے کہ بولا ارے سربت والا آ رہا ہے میں نے جیم سے پوچھا کون آ رہا ہے جیم بولا چندل حسنی وال حسنین آ رہا ہے میں نے ہے سے پوچھا کون آ رہا ہے کہ بولا ارے ہانیے بیک تسان آ رہا ہے میں نے ہے سے پوچھا کون آ رہا ہے کہ بول اٹھا کہ بول اٹھا خاتم النبی جیم والم اور صالح میں نے خیر سے پوچھا کون آ رہا ہے ارے کے دے ساختہ پکار اٹھا خاتمن نبی شیل اور مرسلیل آ رہا ہے میں نے دال سے پوچھا کون آ رہا ہے دال بولا ارے دو جہاں توالی آ رہا ہے میں نے دال سے پوچھا کون آ رہا ہے دال بولا دال کتاب لا رہی ہی پوفی ہی کہنے والا آ رہا ہے میں نے رے سے پوچھا کون آ رہا ہے رے بولا رحمت اللیل آلامینار میں نے رے سے پوچھا کون آ رہا ہے آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں میں نے رے سے پوچھا کون آ رہا ہے ارے بولا رحمت اللیل آلامینارہا ہے میں نے زیر سے پوچھا ارے 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 زیر تو بتا کون آ رہا ہے زیر بولا ارے زمانے کو گموں کے باہر سے نکالنے والا نکالنے والا گموں سے گموں کے بہر سے نکالنے والا آ رہا ہے میں نے اب جلدی جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے اور جیتہ سے لے میں نے سین سے پوچھا ارے کون آ رہا ہے سین بولا سب سے اولا وallah ہمارا نبی آ رہا ہے میں نے سین سے پوچھا کون آ رہا ہے شین بولا شافیے روز محشر آ رہا ہے میں نے سواد سے پوچھا کون آ رہا ہے سواد بولا ارے سادی کو امین آ رہا ہے میں نے سواد سے پوچھا کون آ رہا ہے سواد بولا ضعیفوں کا ماما آ رہا ہے میں نے سواد سے پوچھا کون آ رہا ہے میں نے سواد بولا ارے ضعیفوں کا ماما آ رہا ہے میں نے دوئے سے پوچھا کون آ رہا ہے دوئے بولا تیبوں تاہر آ رہا ہے میں نے سواد سے پوچھا کون آ رہا ہے زویں بول اٹھا ارے ظلمتوں کو مٹانے والا آ رہا میں نے زویں سے پوچھا ارے کون آ رہا ہے زویں بولا ظلمتوں کو مٹانے والا آ رہا ہے میں نے لام سے پوچھا کون آ رہا ہے ارے لام بول اٹھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھانے والا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھانے والا آ رہا ہے میں نے نون سے پوچھا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر میری حاضری کے دوران ہماری شرطورت کی شان حضرت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت اطلاع مولانا یاسر عمر مرتضی صحباب تشریف زائے میں اب تو دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ست بسم اللہ جی آیا نون سے پوچھا ارے کون آ رہا ہے نون بولا نون بولا نور والا آ رہا ہے نور والا آ رہا ہے میں نے واؤ سے پوچھا کون آ رہا ہے واؤ گول اٹھا میرے دعون میں صرف دو حرف ہیں اور میری حاضری ختم میں نے واؤ سے پوچھا کون آ رہا ہے واؤ گول اٹھا اگرہا 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 اگر تو پھر مجھے کہنا پڑے گا حسین گیسو کمال چہرہ میری اپنی لکھی روای آپ کی سما تو کی نظر حسین گیسو کمال چہرہ میرے محمد کی شان دیکھو کہیں مزمل کہیں مدسر کہیں پیاسی قرآن دیکھو وہ نور فالک حضور والا وہ سارے نبیوں کی جان دیکھو حدیث و قرآن ان کی مدہت خدا کا اطحر دیوان دیکھو خدا کا اطحر دیوان دیکھو میں ملتبی سنبھائی زین علی شاہد سے آپ آئیں اور حدیعہ نات سے ہمارے قلوب و زہان پہنے ور فرمائیں عامل سے قبر ناروں سے استقبال کرنا ہے نار تکبی نار تکبی اور ہولی بول لو وہ نارے پہ کبی اور جی راتے آقادی محسلیں چاہے ہیں نا اوہ ہاتھ بلند کر کے نارے تکبی نارے ریسالت دو مہتھانو چاہ کے نارے ریسالت نارے تحقی دو مہتھانو چاہے ہیں نارے دو مہتھانو چاہے ہیں نارے دو مہتھانو چاہے ہیں نارے یا رواز نہیں آرے میں نے کہا اللہ پاک کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے درود ہے اگر ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں اللہ پاک کو وہ عبادت قبول کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن جو عبادت درود شریف ہے اللہ پاک نے وہ فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ اسی وقت اللہ پاک قبول کر لیتا ہے بھئی مہربانی درود شریف پڑھیں مل کے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ کے ایک حدیث سناتا ہوں پھر میں نے نہیں یہ کہنا بھائی کوئی درود پڑھے یا نہ پڑھے پھر آپ کی مردی ہے اگر پھر بھی آپ نے نہیں پڑھنا تو پھر آپ کی مردی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے پیدا کیا ہے جس کے پر دونوں پر ہیں نا جس کے فرشتے کے مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے پر مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں اس کا سر زیرِ عرش ہے اس کے پاؤں تحت سرہ میں ہیں فرمایا جب میرے نبی کی امت میں سے کوئی بندہ درود بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس فرشتے کو حکمِ الائی ہوتا ہے کہ وہ بہرِ نور میں گوتا زن ہو اور پھر وہ باہر نکلتا ہے جب اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے پھر وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جاڑتا ہے تو وہ پروں سے جو قطرات ٹپکتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے کتنے قطرات ٹپکتے ہوں گے وہ لاکھوں کی تداد ہوگی قطرات کی دیکھیں جو پر ہیں مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں تو جب وہ گوتا زن ہو کر اپنے پروں کو جاڑیں گے تو پتہ نہیں کتنے قطرات ٹپکتے ہوں گے اللہ پاک ان قطروں کے موں کے برابر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ ادا پیدا کر دیتا ہے اس فرشتے کا کام کیا ہے کیا کرنا ہے اس فرشتے نے جو بندہ میرے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اب آپ کی مرضی ہے درود پڑھیں یا نہ پڑھیں کسی دانا کا گول ہے کہ جسم کی سلامتی ہے نا وہ کم کھانے میں ہے جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی ہے نا وہ کم گناہوں میں ہے روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے لیکن جو بندے کے ایمان کی سلامتی ہے نا وہ کس میں ہے درود پڑھنے میں اب اپنا ایمان سلامت رکھتے ہوئے ہیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا درود پڑھو سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ کا یا کے بعد حبیب اللہ کردہ رہنہ حضور دھمیں میری بات جبات حضور دیئے کردہ رہنہ حضور دہ میں میری بات جبات حضور دیئے میرا برد حضور دہ نام سونا میرا آسرہ ذات حضور دیئے تے تو سنن درود سلام ساڑا کٹی آلہ سما سات حضور دیئے تے اجمل نئی گبران دی لوڑ سانوں ساڑے لپانتے نات حضور دیئے تُسی تے گبرا بیٹھے سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ بڑا خوبصورت کلام پی نشیر کی نشیر کا مل کر میرے ساتھ پڑا مجھ پہ بھی جش میں کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جش میں کرم 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 اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جش میں کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جش میں کرم 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 تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یہ تیری شان آقا یہ تیری شان سونا یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشمِ کرم مجھ پہ بھی چشمِ کرم یہ تیری شان ہے آمینہ کے دل ریتی یہ تیری شان ہے آمینہ کے دل ریتی شاری امت کی شفاعت تنہا کرنا شاری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشمِ کرم 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 نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ بھی چشمِ کرم مجھ پہ بھی چشمِ کرم نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ بھی چشمِ کرم نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے دیکھو کہنے والے دیکھو کہنے والے مجھ پہ بھی چشمِ کرم مجھ پہ بھی چشمِ کرم دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اٹھائیے گا ہاتھ نام محمد پہ آپ ہیں ہاتھ اٹھا کے دلوں اٹھاؤ ہاتھ جس کے ہاتھ سلامتا ہے ہاتھ نہیں چلی ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا حضرہ محمد نام ایسا ہے دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاجداری ختم نبوت ہماری بزم کا حسن محترم مقام آشک مدینہ آشک رسول جنابِ بھٹا برادران آپ تشریف لا رہے ہیں ویلکم کرتے ہیں ساتھ بسم اللہ جی آئینو جنابِ بھٹا برادران خوش آمدین ویلکم جناب نارے حیدری تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت اگر اُجڑے 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 اُعْب تاجدارِ لَا اَسَا ہے جو دا بچے کو جنب دیتا ہے گنگا ہے بہت دا نہیں لارکتے آگیا ہے کرم نوازی فرماؤ بچے نو کہا دیو میں نو امہ بولے کیونکہ ہر ایک امہ پیو دیو خواہش ہندی یہ بچہ پیو نو امہ بولے امہ نو امہ بولے ماں دا کنے جا باپ دا کنے جا چر جاندہ ہے جو دو بچہ ماں پیو نو امیت ابو کہندہ ہے ایک ماں ہزور دیو بارگا چا آقا انو کہا دیو نو امہ بولے میں نو امہ بولے اور بچہ گھنگائے بولتا نہیں گھنگائے لارکتے آگیا بولے گاؤ جنو گالدی آجاوے سمجھ بچہ گھنگائے آقا فرماتے ہیں بیٹا بتا ہم کون ہے گھنگا بچہ بھی بول کے کہتا ہے دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے محمد نامی ایسا ہے محمد نامی محمد نامی ایسا ہے 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 م کنارہ لڑتی اٹھا یا رضم سارا بچی عطا میں گھر بلی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے ہاتھ وہ اٹھائے گا جس کا پیر آلی ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے کل ایمان نارا ہے نادے علی جو آگیا میری زبان پر جبریل مسکران لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال ہمارے گھر میں آگو سے نادے علی جو لکھا ہے میرے مکان پر نارا ہے حیدری زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا سارے بولو مومنت منافق بھی پہچان ذکر علی ہے زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی جانم علی جانم علی جانستو جانانم علی دردستو دردانم علی خردستو رزوانم علی اورا کے قرآنم علی آیا کے سبحانم علی پرشتو بلا ہمار علی سوزو خدا سے خل علی ملنا علی بابا علی کملا علی جنہ علی دردان علی شرعہ علی جہرو علی پیدا علی دردستو علی دردستو علی پیدا 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 موسیقی 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 دس آدھے اندر دس آدھے اندر دس آدھے اندر دس آدھے اندر ست دیکھ دا نارا دان دا بولی مار دا نارا دان دا بولی مار دا نارا موسیقی 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 میں یہ پیر شریف والے دن میں لاہور سے واپس جا رہا تھا میرے ساتھ علامہ احمد نقشبندی صاحب تھے میں نے کہا علامہ صاحب ایک میربانی فرماؤ بی بی پاغدی بارگج چند نمی شہر میں نے دے دیو تاکہ میں نے اس حادث تاثر ہوگئے میں پڑھ سکا تو میں نے انہوں لفظ دے سکے کہ ایچھے تو ہاں شروع کرنا ہے تو ایچھے جا کے ختم کرنا ہے پہلا لفظ آپ نے سماتا دی نظر کہ بنت شاہ لولا کہے امی حسین کی یہاں سے یہ حاکم صاحب کا کلام ہے لیکن اشار میں نے نیو اس میں لگائی ہے کہ بنت شاہ لولا کہے امی حسین کی توجہ سے یہ دو جملے میں نے آپ کے حوالے کرنے ہیں آپ نے اپنی سماتا دی نظر کرنے ہیں کہ بنت شاہ لولا کہے امی حسین کی بنت شاہ لولا کہے امی حسین کی توجہ بنت شاہ لولا کہے امی حسین کی ہر ایک خطا سے پا کہے امی حسین کی درجہ قبول ملے درجہ قبول ملے بنت شاہ لولا کہے امی حسین کی ہر ایک خطا سے پا کہے امی حسین کی توجہ علماء کی توجہ جن کے لئے حضور مسند کو چھوڑ دے جن کے لئے حضور مسند کو چھوڑ دے من کرو دیکھ لو ہے وہ امی حسین کی مجھے تو حل کے مقدر پر عشق آتا ہے مجھے تو حل کے مقدر پر عشق آتا ہے کہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلاح ہے جنابی سیدہ لہرہ آخر کلہ دے رہا ہو علامہ صاحب زینب کی والدہ زینب کی والدہ ہے زوجہ علی کی ہے زینب کی والدہ ہے زوجہ علی کی ہے زینب کی والدہ ہے زوجہ علی کی ہے عمران کی بہو ہے وہ امی حسین کی سیدہ سیدہ زینب کی والدہ ہے زوجہ علی کی ہے زوجہ علی کی ہے عمران کی بہو ہے وہ امی حسین کی عمران کی بہو ہے وہ امی حسین کی حضراتی دیوکار میں این الفاظ کے سائے میں دعوت ایک ہتاب دے رہا ہوں خطیب ملت خطیب اہل سنت غنجینہ ہیگوری خطابت عالم نبی فاضل جلی سرمایہ اہل سنت مکررش والا بیان حضرت علامہ مولانا سابزدہ کاری محمد عمر یاسر عمر مرتضی صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گیا آپ اپنے وجدانی روحانی کتاب سے ہمارے قلوب کو منورت فرمائیں گے اور ان کے فوراں ہی بات میرے بھائی بھڑے بھائی نکیب ملت نکیب اہل سنت شاہنشاہ نکابت جناب بھائی محمد غلام گوست نکیبی صاحب انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے نعرہ بلند کیجئے گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی جیرے جیرے تھاک گئے وہ بولے آجے نعرہ رسالت سبحان اللہ جی کمال سید شاہ ولی سون بہت خوبصورہ جناب مالکہ آپ اور عزت نال نوازے جی جیرے جیرے تھاک گئے میں آجے وہ بولے آجے تی الحمدللہ سارے بولے سبحان اللہ تی نعرہ دی جوابی دیتا جی تی جیرے بلکل فریش بیٹھے ہو ہاتھ چوکے درہ استقبال کریا جی نعرہ تکبیر بولو بولو درہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حضاریم تاج دارے ختم نبوب تاج دارے ختم نبوب لبائے 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 کسا آرس کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین وصلاة وصلاة على اشرف الانبیاء اشرف الانبیاء والمرسلین شمس الظهار بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف البران نبینا وشفیعنا وملجعنا ومأوانا محمد وعلا آله وأصحابه وأهل بيته وأولیاء بلته وعلماء صنته اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل بفدل الله وبرحمته فبذلك فليفرهون هو خیر مما يجمعون صدقتا یا رب العالمین ان اللہ وملائکتا یو صلون علا نبی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا صلو علیه وصلموا تسلیمات بلندوازنا پڑھ لو والسلام علیك یا درودنا نقیبونو رازی کرنواز تے پڑھنے نخطیبونو رازی کرنواز تے پڑھنے درود پڑھنے تے حسین دینا نینو رازی کرنواز تے پڑھنے بلندوازنا علیکم ارتبا درود پاک پڑھ لو السلام علیك مقدر والا بولے وعلاء لکھا و اصحاب کا یا یا مصطفیٰ خیر البراہ آقا تیرے جیاء کوئی نہیں جم کے بول میرا ویر ذرائی آئی مصطفیٰ خیر البراہ تو سیدھو جو میرے والد رکھنی یہ بڑی میربنی آقا تیرے جیاء جیدہ ایمان دیا کی دیا میرے آقا جیاء کوئی نہیں اوہ بولے آقا تیرے یا مصطفیٰ خیر البراہ آقا تیرے جیاء کوئی نہیں کنوں کمان تیرے جیاء آقا تیرے خیر البراہ آقا تیرے جیاء آقا تیرے جیاء آقا تیرے جیاء آقا مرے پڑھ کے نماز پنچے تیرے سب نبیانوں کہنا پہ آئے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام تیرے دے میرے آقا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ٹکٹ کی لگا کے بے خریدے میرے نبی میں برمایا یوسف کی پیا بے نائے عرض کر دینے آقا تو انہوں کیوں نہ بے خان اپنے حسن کے بڑا مان سی پر مان کیوں نہ کردہ تو انہوں میں کھیا جو نہیں سی سارے نبیان بھی ہوتے ان کے آیا کا تیرے کوئی ہی نہیں ایک ورہ میرے نال کیا لو خلطانوں بلند کر کے آقا تیرے اللہ تو اڈا زوک سلامت رکھے آقا تیرے اللہ تعالیٰ دین ہم دو صنات و بعد پرود لا محدود آقا اے نام دار مدنی تاج دار شبیہ سرہ دلہا تو اڈے اور میرے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جناب مستحق ہیں نو لوگ جنا نے آج دی مافل دا احتمام کیتا اللہ تعالی انہ دائے احتمام کیتا اپنی برند بارگر اندر قبول فرمائے جناب محمد اظہر صحیب انہ دی پوری ٹیم اللہ تعالیٰ انہ نو زیادہ تو زیادہ دین مطین دی خدمت کا ندی توفیق عطا فرمائے سٹیج دے نادخان آنے شیری لقا نقیب بلد بلد جناب محمد قلام غوث نقیبی صاحب بھٹا برادران پھنڈال دے اندر محمد اقبال جھٹ صاحب سارے اندے میں نہیں جاندہ نام لیکن خدا دی قسمیں جنا دی مافل اندر آئیں مافل والی آقا سارے نامی جاندینے سارے پتہ بھی جاندینے سارے نیت بھی جاندینے ایسی حضور دے بلاد اندر کینے آئے میں بلا تمہید اپنی گفت گو شروع کر دیتی ہے گل تو وجہ نہ اسنوں گے تیتوانو مزا آئے گا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب فرما دیو بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل ہوئے وابی رحمت ہی نال رحمت بھی ہوئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ وَغَيْرُ عِمَّا يَجْمَعُونَ یا اللہ جدو تیرا فضل تے تیری رحمت ہوئے پھر کی کریے اللہ فرما دا ہے پھر خوشیاں کریا کرو اللہ فرما دا ہے پھر خوشیاں کریا کرو یا اللہ تیرا فضل کیے تو جو فرما دا ہے اجھ چھوٹی جی مثال دے گے تو انوکاللہ سمجھا جاما بندہ ایک آلی شان مکان بیلڈنگ بنا دا ہے نقاش دے کھو جان دے انو جا کے آخر ایک تختی لکھ دے جن دے اتے لکھے آوے خاضا من فضل ربی او تختی لے کے پیاری جی بنا کے اپنے گھر دے مکان دے چھتے لگا دن دے تاکہ آنوالے انو پتہ لگے اے مکان جڑا میں بنایا دے اے میرے اتے میرے اللہ نے فضل فرمایا ہے نمی گھڑی لیللہی گھڑی تے لگا لیا منڈا نوکری لگ گیا لوگا لوگا نو دستا پھر لیا ہے کہ اللہ دے میرے تے بڑا بڈا فضل ہے منڈا نوکری لگ گیا ہے لیکن سب نو نو بڈا فضل سب نو نو بڈا فضل اللہ دے ہے کی اسی اللہ دے فضل سمجھ بیٹھے بلڈنگ پوٹھی کار اللہ دے فضل سمجھ بیٹھے لیکن اللہ فرما دے اللہ دے میرا فضل سب نو بڈا او ہے جدے واسطے میں کائنات سجا کے تو آنے و اندر میں اپنا پیارا رسول پہ جے آئے اللہ دے سب نو بڈا فضل تو آڈے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیری رحمت کیے اللہ فرما دے میری رحمت قرآن پر بتا لگے گا میری رحمت کی ہے اللہ فرما دے غمار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت للعالمین فرمایا میرا محبوب ہی آلمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے اللہ تو آنا زوق سلامت رکھے تو جو فرما دے مگل سمجھا جاں اللہ کرے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اللہ قرآن اٹھاؤ خالق کائنات نے فرمایا ومار صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت پہلویں آلمین بعد اندر ہے رحمت پہلویں تھی آلمین بعد اندر ہے جیڑا سیگا اتھے استعمال ہوئے ہے وہ سیگا دوسرے مقام تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین اے در رحمت للعالمین اے در رب العالمین رحمت پہلویں آلمین بعد اندر ہے اے در رب پہلویں آلمین بعد اندر ہے تو عجو فرمانا بڑی مہربانی اللہ کرے تو انہوں کا لستمج آجائے رحمت حضور دی صفتے حضور محصول ہوئے اللہ دیا صفتہ نے وچھویں کے بھی صفتے کہ اللہ عالمین دا رب پہ پتا چلیا جدوں تو خدا دی خدائی ہے عوضوں تو مصطفیٰ دی مصطفیٰی ہے تو عجو فرمانا توجہ فرمانا رب العالمین رحمت اللہ العالمین توجہ تو سی کرنی بڑی مہربانی رحمت اللہ العالمین رب پہلویں آلمین بعد اندر ہے توجہ فرمانا ہوں نے کئی بندیاں دے یقید ہے کہ ماذا اللہ سلمان عوض باللہ میرے کے توہڑے آقا امام الامریاء صلی اللہ علیہ وسلم مر کے ماغ اللہ خواہ کو گئنے نہیں نہیں رب العالمین رب العالمین عالمین آدم الاسراد اسلام تو لگ کیا عجو زمانے تک آلمین کیا اللہ آدم الاسلام دا رب نہیں سی بولو بولو اللہ آدم الاسلام دا رب ہے اسی کے نہیں جیڑا سیگا اللہ نے اپنے وقت سے استعمال کیتا ہے رحمت بھی بارکے آئے رحمت پہل ہوئے آلمین کوئی بندہ کے حضور معصوق نے رحمت حضور دیشرفت دے توجہو چاننی چانن دی شفتے چاننی چانن دی بولو چاننی چانن دی شفتے توپ سورج دی شفتے سورج ہوئے گا تے توپ ہوئے گی چانن ہوئے گا تے چاننی ہوئے گی تھوڑا جی میرے پانی مدد فرمانا اللہ سلامت رکھے کوئی بندہ آکھے بھئی سورج کوئی نہیں پر توپ بھائی توپ تے کوئی نہیں سورج کوئی نہیں پر توپ ہے چانن کوئی نہیں پر چاننی ہے انہوں آتھا گے چلے آپ پاگل ہو گئے چاننی دیتا ہے جی چانن ہے تے توپ دیتا ہے جی سورج ہے تے اوپیلیو رحمت دے تاہے جے سرکار حیم دے سرکار حیم دے میرے لگ دا گلنی سمجھ نہیں آیا سورج ہے سارے بولو سورج ہے سارے بولو سورج ہے چاننی انہوں آتھا سباد دیتا ہے چانن چانن اوپیلیو رحمت انہیں سباد دی دلیلیں کہ میرے آقا غنبت خضرہ دی اندر سانو ایک بھی رہنے ساڑھا ملاد سوڑا بھی رہے میں نے دو موضوع تو کمو ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی وقت دی اندر اپنے دو میں موضوع مکمل کرنے نہیں آخر تے ختم نبوت دی بات کرنی ہی ہم ملا شریف دی بات میں کر رہے ہا جاری ہے اللہ سلامت رکھے بولو وقت مرتبہ سبحان اللہ کتاب دنائے ملادی اکبر ساتھ اٹھ سال بچے دی عمر ایک یہودی دی غلامی کر دے یہودی نے چند پیسے دیتے فرمایا جا پترہ بزاروں سودھا لے کے آ سمان لے کے آ بچہ سمان لے کے آ یا چونک دی اندر دیکھیا بزار دی اندر دیکھیا کہ حضور دا ملاد ہو ملاد بھی صدارت فرمارے نے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی ہونے بچے نے حضور دا ملاد سنیا حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ لی بارگاچ ایک سید آیا آن کے کہن لگا کہ حضور صدقہ خیرات مینی لینی سید سمجھ کہ اگر کوئی بندہ میری خدمت کرنا چاند اعتقر دے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ نے مجمع عام اندر اعلان کیتا لوگو ایسا سید دی خدمت کرے گا محفل دے اختتام دے او دے واسط برکت دی دعا کیتی جائے گی تو آڈے واسط بھی کیتی جائے گی بولو تے نہیں سبان اللہ ہوگی ہوگی تین رفعے دتے نہیں دواما کروانے ہیں آپ نے فرمایا بیٹا بیٹا بیٹھ جا میں کوئی کتامتی ہوئی گی تھی آجیں بچہ بہ گیا میں کوئی کتامتی ہوئی تھی بچہ نہ سامنے آگیا تھی پڑھ کے لگا حضور میں تین پیسے دتے سانے تھی تین دواما کروانی آنے بچہ چھوٹا سی مجمع وردہ سی مجمع حسن لگ پیا لوگ حسن لگ پے بچہ رون لگ پیا ابو بکر بن مجاہ حضرت اللہ نے فرمایا لوگو چھپ کرو بچہ چھوٹا ہے کبر آگے ہے رون لگ پہ ہے پھڑکے نہ عبدالدامر جببہ کہنے لگا حضور میں سکال فارونی روندہ کہ لوگ سن لگ پہنے لوگ میرا مذہب پھٹان لگ پہنے فرمایا پترہ پھر دس رونہ کے ہوئیں کہنے لگا حضورہ رونے سواستے میں جڑیاں میں دوامہ کروانیاں نے پہلوں دوامہ سوڑ لگو بولو سبحان اللہ پہلوں دوامہ سوڑے حضرت ابو بکر بن مجاہ حضر رحمت اللہ اللہ نے بھارگاہ دی اندر بچہ بول کے آن دائیں عرض کردائیں حضور میں نے کہا یہ حدیدہ غلامہ اے جے انسان کو لو دوری نہ نہ چاہیدائیں اے دعا کردیو اللہ میں نے میری زندگی تو یا زادی نصیب فرما دے بے ابو بکر بن مجاہ حضر رحمت اللہ نے دعا کی دیئیں کہنے لگا حضور میری دوسری دعائیں بے میں ایک حدیدہ غلامہ میں آگر آزاد بھی ہو گیا تو میں کتھے جا مانگا اے دعا کردیو اللہ میرے مالک رومدینے والے دا غلام بڑا دے بے تے تیسری دعا تیسری دعا جدو بچے نے دسری کتاب اندر آمدہ ہے لوگاں بھی یا چیخہ نکل گئیاں یا رشکل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا وازے بھولم دو گئے رک رک افتاری ہو گئی وجدانہ قویت ہو گئی تے بابا جی ممبر تو یتر گئے بچہ دیا پیرہ جبکہ رون لگ پہے تے بچہ چھوٹے چھوٹے حد جوڑ کے بچہ یا گائے بابا میری تیسری دعا ہے بے اللہ میں نوکملی والے دادی دار نصیب فرما اللہ میں نوکملی والے دادی دار نصیب فرما دے بے مسلمانوں میں بلکت کامتے بوجھی بچہ اپنے مالک کو لگی آئے بچہ دے نا مرکل پیسے دے نا مرکل سکھوٹا میرے مالک نے منو بڑا چڑکیا میں چڑکاں کھاندہ رہیا آخر کی جدو میرے مالک نے پچھیا اینی دیر ہو گئی ہے تم میرے گل رہی لائے پر اے جیہ کم کھتے نہیں کیتا دنو ہویا کیے بچہ امدہ جدو میرے مالک نے گل کی تھی میں کول پیسے ساری گل سنا دیتی اے گیڑی گیڑی دعا کرا کی آیا ہے اے مالکہ پہلی دعا اپنے واسطے کروا کی آیا اللہ میں نوازادی نصیب فرما دے بے بچہ امدہ میں گل کی تھی میرے مالک نے اسے ویلے اسے وقت گیا دیتا اے جاں میں تی نوازاد کی تا بلکہ دعا میں دس کے جامی اے دس کے لی کڑی دعا کرا کی امدہ کی دے واسطے کروا کی آیا ہے اے مالکہ دوسری دعا تیرے واسطے کروا کی آیا ہے نکھے نکھے بچے تیرے دینے دن لگ دایا بڑی دیر دا تیرے کولا دعا اے کرا کی آیا کہ اللہ تی نو بھی مدینے والے دا غلام بڑا دے وے بچہ امدہ میں نو لپ دی صدی قسامے ہجے میں گل پیا کر دا ساں تے میرا مالک کلمہ تیبا پیا اللہ بچہ امدہ میرا امان تے عقیدہ سی اے دعا ماں قبول ہو نہیں آنے یہ نہیں سی پتا کدھو ہونگی آنے پر جدو دوم تے دیر نانا لگی خیال آیا میرے یاکا نلو وڈا لجپال کیڑا ہو سکتا عزیز علیہ ما علکم حریص علیکم بالمؤمنین روح رہیم آو میں بھی حضور دینات پیش کر رہا بچہ بولو وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کامانے والے نہ سپان خموش روے نہ ہاتھ تھلے یووے بولو ذرا آنکھا ہمارے جدے پاز ہواں درگازی اب پاس حلم دار دیا مفامہ موجود نہیں اللہ اوہ حت کا دیکسے کمینے دا محتاج نہ کرے بولو ذرا آنکھا ہمارے فرینڈ والے ہو تو سی بھی بولو بڑی بیربانی آنکھا ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے عریشان تے ٹر جان والے تو جے میرا بہبوب نے جٹھا جنہوں بیک کے چن شرم آوے بجلی ڈل بھی چمک نہ مارے مطبی ید بھی نہ ہو جاوے گیڑا یہ تھے گڑ گڑ دسے جتے گڑ دیلی مک جاوے زفتہ پاک رسول اللہ دیاں کیڑا بیان سناوے آزمی ایڈا سونا ماغی سانو کدرے نظر نہ آیاوے ہاتھ چک کے بولو بسی آقا ہمار بڑی شان والے حضرت جابیر بن سامورہ رضی اللہ خوطہ لانو قرمان دینے میں اپنے کردیاں درو بار نکرے آوہ دو جو پرمان پڑی میرو بانی میں اپنے کردیاں درو بار نکرے آوہ چودھویں راہ دا چنبیا چنگدائے سامنے آمینہ دا لالے آگیا سامنے آمینہ دا چنبیا گیا میں کدی آسمان دا چنبل وے ناوہ کدی نبی پاک دا چیرہ وے ناوہ جابیر فرماں دینے میرے زیر دیندر خیال آیا اے جابیر آج فیصلہ کر آسمان دا چن زیادہ خوبصورت ہے یا آمینہ دا چن زیادہ خوبصورت ہے کدی چنب وے ناوہ کدی وہ تو ہاں دا چیرہ وے ناوہ جابیر فرماں دینے آکر میرے دل نے فیصلہ کیتا اے جابیر سن لے جانبے چیرے یم کرتا دے مصطفیٰ دا چیرہ خصاں چیرہ خصاں مصطفیٰ دا چیرہ خصاں مصطفیٰ دا چیرہ خصاں عزیزہ نے گرا مزرہ تو جو فرماں بچہ آمدہ میرا امارتی اکیتا ہے دیسری دعاوی اچھی قبول ہو نہیں ہے بچہ آمدہ میرا مالکیں آندھ آئے اے تو دوں میں قبول ہو گئی آنے دھو جو فرماں بڑی میرا بانی اے پترہ دیسری دعاوی اچھی قبول ہو گئی بچہ آمدہ ساری رات گزر گئی میں تھے میرا مالک اپنی آقا تے درود پڑھنے پیان اپنی آقا مو یاد کرنے پیان نور پیرنا میرا یا یا بچہ آمدہ ساری آخ لگ جاندی ہے ساری آخ لگ جاندی ہے اچانک کی وینے آئے نوری نوری ہو جاؤ گا ہے ہر پاس چاندن چاندن ہو جاندہ ہے اگر اس جملے دے نا بولے مینو تو خی ہو بے گا اللہ تو ہانو بھی بار بار نبی پاک دادیدار نصیف دروائے آخ لگ جاندی آجائے بچہ آمدہ آئے اسی پریشان ہو گئے پولڑ والا آئے وہ میرے غلامہ پریشان نہ یو چیتہ انتظار پہ کردیس ہو اوہ مدین والا آئے آگئے 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 اللہ زندہ فرمایا جدہ انتظار پر کرتے ہو اوہ مدینے والا آئے اور بولو تے صحیح سبان اللہ اوہ مدینے والا آگیا میرے پاس میں باقی رہ گئے میں اپنے درستہ مٹھا جبنی ختم کر رہا تو تُسی معبت نہ بولو نا زرہ سبان اللہ توڑا زوگ سلامت رکھے میری دعائیں جو میں آج جیسی شرکور شریف اندر بے کے غمدہ ملاد منا رہے ہیں سارے حضور دے روزے دے سامنے حضور دیاں محفونا کریے اللہ نبی پاک نے دیدار فرمایا میرے ملاد کے در خرچہ کیتا ہی میری آنگ دی خدمت کیتی ہو تے میں نو ملن دی تڑا پر رکھنے سا ہے تے جڑا ملن دی تڑا پر رکھے میں نو اپنا دی دار کرا دے اللہ اکثر قبیرہ آؤ آخری باتیں ملاد موجودی پھر ختم نبوت بھی بات کریے ایک بات کٹلی کریے بچہ آنگ دائے حضور دے دیدار ہو گیا بچہ گلی گلی نگر نگر اے آنگ دائے صدا وسدہ دعا کرو اللہ حضور دے صدقے ساڑے بھی در نصیب ہو جامنے ساڑے بھی گھر یباد ہو جامنے بولو ذرا صدا وسدہ ربے تیرا ساڑے بھی گھر یا ہتھانو بلاد کارلوشن پر شریف والے یو اللہ تو خد ہاتھ کبھی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے صدا کیمرہ بین بھائی زرا کیمرہ گماؤ اینہ نے ہاتھ کیج کر صدا وسدہ ساڑے بھی گھر یا ربے تیرا تبارہ یا وہاں سوڑ والیہ بھائی اللہ تینوں دارے امدیا ساتھ تنصیب ربائی جتے ملدائے ایسا غریبہ تا گزارہ جڑا حضور دا غلام گڑ کے آیا ہے ایک بری تر لا گیا تھے جتے ملدائے ایسا غریبہ تا گزارہ کبیرہ لو آخری بھائی کریے کمپلیٹ کریے اپنی بات رو ایج بہی مان کادیانی ایجی کادیانی حضور دی مجھ میں ربوت ڈاکہ مار دینے اور کسی علامہ صاحب آکھے آسی کسی علامہ صاحب آکھے آسی گالو موک دی موک دی مقادمہ صدقہ شاجی دی موچدہ کادیانی دی منجی ٹھوک گئی موک دی موک جاندی صدقہ شاجی دی موچدہ موچدہ کادیانی دی منجی ٹھوک گئی اللہ اکبر کبیلہ جو فرمانا جدو بھی کسی نے حضور دی ختم نبوت حضور دی نموست حملہ کی تینہ عدو مقابل بھی اندر اللہ نے قدی غازی علم دینے پہ جے قدی غازی ممتاز کادری پیجی ہے تو جو انیس سو سو اندر بھئی ماندہ نے قرون بنایا حضور صاحب نے کم کی تہت انہ دی فرماش پوری کرتے پھر اپنی بات کے ختم کریے تسی بھی بولو نظرہ سبحان اللہ بولو ذرا صدا وشد رو حتی مو بلند کرو جنڈے بنا لو اے حت کال قیامت والے دنگو آئی دینگے ستیج والے بھی اللہ سلامت رکھے صدا وشد رو تیرا تبارا جت غل دائے عصا غریب تا گزارا مو یا رسکون اللہ عبداللہ بھائی زراد کھڑا کسے نوں مان دولت تے کسی نو ہے عبادت تے تیس سنیا نو تیس سانو ہے کنو کنو سہارا حضور دائیں سانو ہے صرف تیرا سہارا 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 اپنی باتوں کنٹ کرنا înیس سو ترپن ڈیمدر بھی مانده نے قرون بننایا جہا بندہ نبی پاک صلال اللہ علیہ وسلم دی ختمِ نبوتن معارا مالے گا کنگ گولی مار گیتی جائے ختمِ نبوتن ساڑے ہی ماندہ اگر رائی دئے اگر دائیں بھرابر بھی اندر شک کی تائمد بندہ کافر ہو جائے گا بھائی مانا نے قنون بنایا ست سر اسی سال بابے دی عمر ہے پچھلی عمرے روندہ 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 بابا کہا رہا ہے سات اٹھ سال بچے دی عمر بھتر نے بکیا باپ لو کہ میرے پیوزیاں کھا جہاں سونے کہ آکی آبا روندہ کے اوپی آنے بیزر صاحب آکی آبا روندہ کے اوپی آنے آکی اب چھپ کر پترہ تو گڑا میرے اترہ صاف کر لینے اب آپ بولتے صحیح فرمایا پترہ بھائی مانا نے قنون بنایا ہے جڑا بندہ نبی پاک جی ختم نبوہ دا نعرہ مارے گا انہوں گولی مار دیا گئی بچاندہ اببا کبر آڑا ختم نبوہ دا نعرہ تولا زندہ بعد میں آگے نا آئے ایڈی تھنڈی سبانہ باندی نہیں سی رہ سی ہے ختم نبوہ دا نعرہ تولا زندہ بعد میں آگے نا بس وہ جو فرمانہ ختم نبوہ دا نعرہ تولا دلی دروازہ بچہ سے بچے دا باب دو میں بار لکھ لینے اور بابا بول کے آخدہ ہے تاج دارے ختم نبوہ شرک ورشدی والے اور زندہ بات اسی کہنا ہے میری حاضری دے آخری لمحات نہیں بابا بول کے آخدہ ہے تاج دارے ختم نبوہ دینے لائکے بولو تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ دلی دروازہ لحور دے ختم نبوہ دے نعرے لگے نئے مسلمانو بابا ختم نبوہ دا نعرہ مار دائے خوجی آیا آنکے کہن لگا بابا تینوں پتہ کوئی نہیں ساڑھی سرکار نے قانون بنایا جنبم دا ختم نبوہ دا نعرہ مارے گا انہوں بولی مار دی جائے گی بچہ بول کے اندائے پاک کمینے دی گلنے سر تون ختم نبوہ دا نعرہ اللہ دی ذات سلامت رکھے آبا تو ختم نبوہ دا نعرہ لگا مسلمانو ختم نبوہ دے نعرے لگے پہنے خوجی نے فیر کھولیا میں اپنی باتر مکسر کر رہی آمان خوجی نے فیر کھولیا مندے دی چھاتی اندر لگا بچہ لانو پیارا یوگیا بچہ شہید ہوگیا بچہ لانو پیارا یوگیا مسلمانو بابا اپنے مندے دے کول بیکے رون لگ پی آئے سامنے سکولی مندائے بیگ پایا ہویا ہے سارا کنزر میں بے پیا سکولی مندہ باپے کولا گیا آنکے کہنے لگا بابا تینوں سفو جی آنکھیا سینال کہ ختم نبوہ دانا رانا مار ورنام تیرے پتر نو گولی مار دیاں گا ہونے تیرا پتر مر گیا ہے ہونے اپنے بچے کول بیکے رون لگ پی آئے بابا بول کیاں دائے اپنے دیا میں اس گال پارونی روندہ کہ میرا پتر شہید ہوگیا ہے میرا پتر اللہ نو پیارا ہوگیا ہے بابا رونا کیوں گے اندر رونے سواستے وا اللہ نے میں نو ہور پتر کوئی نہیں دتا اگر اللہ نے میں نو ہور پتر دتا یوں دا میں ہو بھی حضور دی ختم نبوہ پتا قربان کر دے ختم نبوہ پتا قربان کر دے میں ہو بھی حضور دی یار یار میں ہو بھی حضور دی ختم نبوہ پتا قربان کر دے سوکولی مندہ کہن لگا بابا تیرے کو ہور پتر کوئی نہیں اگر بابا جی کبرا ہونا میں نو اپنا پتر بنا لے اور بولو بولو سواستے آخری بات کوچھو دوہ جو میں نو اپنا پتر بنا پترہ پھر نعرہ لانا ہے آکے بابا جی لانوانگے اور بابا پھر بول دائے تاج دارے ختم نبوہ پتا جڑا حج تکڑی بولیا اور بولے تاج دارے ختم نبوہ پتا ختم نبوہ دے نعرے لگے نہیں فوجی دبارہ آیا آنکے کہل کا مندیا اگر ایک مارے آئے اور دوسرا دی ماراں گا چال مندیا اپنے گھر چلا جاؤ تیرے گھر دا تیرا انتظار پہ کر دے نہیں بچہ یہاں دے پاؤ اس کبھی نہیں تھی گھر نہ سنے تو حضور دی ختم نبوہ دے پھرہ دے نبی پاک دی ختم نبوہ دے نعرہ لاؤ مسلمانوں ختم نبوہ دے نعرے لگے فوجی نے فیر کھولیا اندھی چھاتی اندر لگا مندہ اٹھکی اٹھکے سامان دے نال زندہ بادہ خدا ہے فوجیاں دائے اپنیا میں تنو فیر مارے تنو تردنی ہوئی فرمایا کبینیا کہ تو تم میں نو فیر مارے سے سامنے آمینہ دا اللہ آمینہ دا اللہ آمینہ دا اللہ آمینہ دا ختم نبوہ اور میری اکیانی ختم نبوہ دے پہرہ دیتا میری اکیانی عدا سے بھی لے ملے پایا لو میں اپنی بات ختم کر دیتی ہے اے بچہ بھی بول کے اندھا ہوئے گا صدا و صدا آخری ایک کمیونٹ صرف ایک کمیونٹ سٹیج والے وی پنڈال والے حضور دی عزت واسطی ہاتھ جکو ذرا پڑے چندے بناو کیمرہ میں بھائی ذرا کیمرہ گماؤ ہونے بولو ذرا صدا و صدا ربے تیرا توارا لپئی 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 تاج دارے خط ہے خط میں نبو خجداری خط میں نبو خجداری 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 اللہ تعالی جو پڑے قبول فرمائے جو گلتی خطائی ہوگی مالک ماں فرمائے انتظامیہ نے اتنا خوبصورت احتمال کیتا اللہ تعالی اپنی پاک پلند بارگا نندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائی وما توفیقی اللہ بیتا حضرت اللہ مولانا ہمارے پیارے بھائی یاسر عمرز مرتضی صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے اور رستہ دیجئے ذرا مہمانوں کو جانے دیجئے جو جانا چاہتے ہیں ان کو رستہ دیجئے جو دوست قبل حضرت صاحب کو جگہ دیں جانے کے لیے اور رہے ہیں جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں جلدی جلدی میری عواز شاہ ولی اللہ ساؤنٹ کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے حیدری اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتبرین نعرے غوثیہ سرکار کی آمد جو ٹائٹل نعرہ ہے ہمارا آج کے دن کے لیے نہیں پورے مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورا سال سرکار کی آمد کا جسن ہے بیلاد مصطفیٰ ہے سارے بولیں سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ابھی پانی نہ برسا تھا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزمِ اناصر میں آقا تیرے ہونے کا چرچہ تھا مگر بزمِ اناصر میں آقا تیرے ہونے کا چرچہ تھا کیا شانِ احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر ایک گل ہر ایک شجر میں محمد کا نور ہے قد جاکم من اللہی نورم و کتاب مبین یا دی خمسطن اتفی بیہا حرل و بائل حاتیما المصطفی والمرتزا و ابنا اما والفاطیما گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا پیرِ کامل کاملارا رہنما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے حضرتِ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کے سرزمین پر بیٹھ کر آج رب العنور شریفی یہ ساتھی جو آپ کو مجھ کو سب کو نصیب ہوئی ہیں یہ بڑی خوشبقتی کی بات ہے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ مہینہ آمدِ مصطفیٰ کا مہینہ سرکار کی آمد کا جشن جشنِ ملادِ مصطفیٰ کا انعقاد آج ایک مرتبہ پھر شبِ نور کی برسات کا ایک ٹائٹل محفل کا جو آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے ہمارے محترمی عزر دوتی صاحب اور ان کی پوری ٹھین اہلِ خانہ مبارک بات کے مستحق ہیں سٹیج پر اور سامنے بڑی موزز و مکنم شخصیات جو ہیں اجلوہ گنے اب ذرا تھوڑی سی آپ محفت فرمائیں جو آخر تک دوست بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں سٹیج والے ہیں سب کے لیے ایک طرف رکھیں آمدِ مصطفیٰ کے آج چرچے کرتے ہیں اور ملادِ مصطفیٰ میں آپ بیٹھے ہیں آپ یہ لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں دو لفظ ملادِ مصطفیٰ اگر اس کے گہرائی میں نہ جائیں بس ساتھا سائز کا سوچ ایک مطلب شیخ زائل صاحب ملادِ مصطفیٰ میں اب پڑھنے لگاؤں دوبارہ پھر اب وہ اپنے توجہ کرنی ہے گون گون ملادی بیٹھا ہے باز اٹھائیں نا جرہا سارے ملادی بیٹھے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد ملادِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ سرکار حضوردِ غلام مولا بیٹھے نے انہم مصطفیٰ دن عالمی لا دے ہیں کتنا آسان سوکھا اور کتنا ایزی ری اس کا مطلب ملادِ مصطفیٰ مصطفیٰ دن عالمی لا دے آج یہ دل کی گہرائی میں اس سوچ کو اس دعا کو التجاہ کو لے کر بیٹھیں کہ حضور ہم پر ایسا کرم کر دیں ہم سب کی بات بن جائے پگڑی ہوئی بات بن جائے آقا کے ملاد میں ہم بیٹھیں آج بہت سارا لائٹنگ چمک جمک عزر بھائی نے اور ان کی پوری ٹیم نے کی ہے سٹیج پر میرے بڑے پیار کرنے والے نہور رائی ونڈ سے عظیمہ باز سے عمران بھٹا صاحب عثمان بھٹا برادران تشریف فرما ہوئے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اور نہ جانے ایک مہینے میں کافی مرتبہ حضور کی مہافل میں ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے وہ شیر ہے گا جس تا کوئی عاشق ہوئے گلوں سے دی کرتا ہے گل لگی ہے کہ انہوں سرکار دینال محبت سرکار دین نوکری کر دیں گا اپنے پلےوں خرچہ کر کے ہر جگہ دے گا لہور جیان ہمیں باہر ہوں جتے ہوئی ہوں سرکار دین زکر واسران پتا چل جائے حضور دا ملا دیں انہوں نے انویٹیشن کارڈ آجاوے اے اتھے پونس دینے اللہ تعالیٰ اے میرے پایان اسلام درکے اپنا کاروبار اپنے بیوی بچے چھٹ کے آنا ایک ہو میں فلان ہر جگہ تے ساجدیاں پیئیانے لیکن اپنے علاقے سے دور آنا جو تھا ہے ہماری تو ہر روز کی نوکلی ہے آج ہم یہاں پر ہیں پرسوں جھنگ ہے چکوان ہے پھر پنڈی ہے اسلام آباد ہے سرگوتے ہیں ہمارا تو سفر رہتا ہے لیکن حضور کے غلاموں کے لیے زیادہ مشکل ہے میرے سے زیادہ آپ مقدر ہیں معزز مہمان ہیں جو حضور کی نوکلی کرنے کے لیے آئے ہیں میں بڑی دیر پہلے ایک کلام محسن زہور نقصبندی حجویری ان کے والد صاحب کو یہ عزاز ہے چالیس سال سے میرے فیض عالم کی بارگاہ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ہر روز ہر رات جو ہیں وہ داتا حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میں وہ شیر پڑھتا ہوں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے یہ سارا آپ کے لیے ہے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے پڑھیں پڑھیں سارے پڑھیں گے مل کر ایک مصرہ میرا دل چھا رہا ہے اس میں شامل ہو کر حضور کے ذکر میں سارے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے یہ وہی نوکری ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو ملی ہے ہے جی حضور کی بارگاہ میں آئے فروع کے آزم کو ملی ہے عثمانِ غنی کو ملی ہے مولا علی کو ملی ہے بلالِ حبصیری کعبے کی چھت پر چڑھ کر یہ بتاتے رہے آقا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے آج سبی عباب نوکری کے لیے حاضر ہیں میرے محترم شیخ زائد صاحب شیخ شاہد صاحب میرے بھائی اور سٹیٹ مر سنہ خانہ نے مصطفیٰ افضل نشائی صاحب حمزہ بھائی محسن زہور نقص مندی صاحب آپ دیگر عباب جتنے بھی ہیں سب اب آقا کریم کی آمد کا چرچہ کرنے کے لیے آئے ہیں مجھے چند اشار جو کہا گیا ہے میں اپنے پڑے ہوئے اور اس میں حضرت نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کے گرہ میں تضمین میں پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں آقا کے ملاد میں آئے ہیں ملاد مصطفیٰ وہاں پر آپ نے رہنا ہے جو بات میں نے کی ہے حضور کہ صدق اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمانے کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا یہ واضح کلام ہے اور علماء کرام سے آپ نے سنا ہے محبوب آپ کے صدقے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے نہ کوئی عرفہ ہوتا نہ کوئی عالی ہوتا نہ کوئی پستہ ہوتا نہ کوئی پالہ ہوتا نہ کوئی مقددی ہوتا نہ کوئی امام ہوتا زمین و زمان ہوتے مکین و مکان ہوتے مکین و مکان ہوتے زمین و زمان ہوتے دہن میں زمان ہوتی بدن میں جانا ہوتی یارو کسی بھی شہدہ ایتھ سایا نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا جے رب نے محمد سارے بولیں جے رب نے محمد جے رب نے محمد بازو چکے جے رب نے محمد جے رب نے محمد آگئے میرے مصطفی میرے مصطفی شمسوں تغا بدری تجھا بدروں تجھا آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آسٹر کھو آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار جن کے پاس چندے ہیں وہ چندے ہیں اور ہاتھوں کو جس کس کو آمد کی خوشی ہے بات اٹھا کے بلکر کہیں نظرہ آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آگئے میرے مصطفی میرے مصطفی میرے مصطفی خیر البرہ شمسوں تغا خیر البرہ نور الخدا بدروں تجھ آوں آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے فلخ بالک جنUS سجایا نہ ہوتا کس ایس care سادہ بھی اعتصایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز دے نہ ہندے نزارے حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ نہ ہورا بے قسے نہ آدم نہ ہوا نہ یقوب یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختہ نہ تاجہ دے سلطان ہندے نہ گلیا محلہ دے دربان ہندے نہ ملتی کسے نوں اے زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندہ پانی نبی ولی غوث نہ عبدال ہندے نہ ہندے مہینے نہ اے سال ہندے یارو کسے بھی شہدہ اتھے سایا نہ ہندہ کہ رب نے محمد بنایا نہ ہندہ اے میرے مصطفیٰ اصطفیٰ شمس و دغان بدرد جان اے میرے سرکار آئے اے میرے سرکار آئے ابھی حضور آئے نہیں سرکار کا ملاد ہے ذرا کہے نا ذرا سبحان اللہ جنڈے لہرائے نا ذرا جن کے آتوں میں جنڈے ہیں ماشاءاللہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ حضرت امہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہماری پیار وہ پیاری امہ آپ فرماتی ہیں ابھی حضور آئے نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ابھی حضور آئے نہیں ابھی حضور میرے شکمِ اتھار میں ہیں حضور ابھی آئے نہیں آنے کا وقت قریب ہے میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کوئے سے پانی لینے کے لیے عورتیں جاتی ہیں وہ زور لگاتی ہیں پھر کوئے سے پانی اوپر آتا ہے ہنجی پرتن نیچے کالتی ہیں اوپر کھینچتی ہیں قربان جاؤں اب آپ کی سبحان اللہ ہونی چاہیے اور موجزات سنتے جائیں میرے آقا کے ابھی حضور آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے کے موجزات ہیں میرے آقا کی پیاری اممہ اممہ آمینہ فرماتی ہیں میں ابھی کوئے کے قریب جب جاتی ہوں کوئے کے پانی کو ایسے دیکھتی ہوں کوئے کا پانی خود با خود اوپر آ جاتا ہے می کرم دا تھمی آنے نہیں تیرے جیان سوڑا سوڑے آن کسے مانے جب میں آئے نہیں پنکے کے ساتھ مجھے ہوا دیا کر دیا میں نے کہا اور ماں جی سے کہ یہ محفل جو ہے آپ کے اپنی چھت پر ہونی چاہیے ہیں تو کہنے لگے آپ چھت پر گھر میں آ جائیں گے میں کہا جی حضور دہ جتے ملاد ہوئے گا سی ہوتے آ جاؤں آنے ہماری کیا اوقات ہے یہ سٹیٹس یہ کیلی پر یہ سب کچھ حضور کی کے قدموں پر نشاہ ور ہے وہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں بس سرکار کی آمد کا جسر مناتا ہے جلوہ دور نظر آتا ہے کبھی پاس اور کبھی دور نظر آتا ہے میں اپنے آقا کو جب بھی تصور میں لاتا ہوں وہ مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے عربی سلطان آیا اچھے آن نیوے آدھیں سوڑا فرق مٹان آیا سوڑا فرق مٹان آیا فرق رکھا میری سرکار نے اگر حبش سے موٹے موٹے ہونٹوں والا کالے رنگ والا اگر بلال آ جائے تو اس کو میرے آقا عزت دیکھر بتاتے ہیں اے بلال جنت میں سب سے پہلے تو داخل ہوگا تم نے میری سواری کی وہ آر پکڑی ہوگی اور تو آگے آگے ہوگا میں سواری کے اوپر ہوں گا پھر سوڑا فرق مٹان آیا بازو چوکے جرا بازو ٹھائے جرا سوڑا فرق مٹان آیا سوڑا فرق مٹان آیا کیونکہ راستے سا بتاتے ہیں جن کے آب آتے ہیں سوڑا فرق مٹان آیا آج کی رات بازو نہیں تھکنے چاہے بازو نبی کے مانے والے دریاں کیا وعدہ دریاں کیا وعدہ منارے پاکستان جے ساڑے جے شرک دے پتتے فتوے لاؤنا لے آنے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے اور روگ علمہ بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آج جشنی بہارہ ہے اور سرکار کا جشن ہے سرکار کی جشن کی آمد میں ازر بھائی نے اتنا اتمام کیا ہے اب آپ نے آپ نے جنڈے لہرانے ہیں اور سرکار کی امہ کا میں نے ذکر کیا ہے اور یہ سب سے بڑا ذکر ہے ازر بھائی اترا ہو ذرا ایک اتر بزرگانو دے ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ turn اللہ اللہ جس نے آمد رسول اللہ حضور کی عامت سے قبل سرکار تشریف لانے لگے اوہ روغ لواب خوشیاں بنانے لگے لگے ہر طرف نور کی روشنی چاہ گئی مصطفیٰ کی عاملیں زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری کو دل میں آ گئے دونوں عالم کے رضول اللہ ہی اللہ پڑھئے لا الہ حضرت امہ آمینہ کا ذکر دوسری امہ حضور کی حضرت امہ حلیمہ کا ذکر سنئے وہ امہ حلیمہ جن کے بارے میں ظہوری سام لکھتے ہیں کدی اٹھ دی سی کدی پھیندی سی اور دگ دی پھیندی رہن دی سی ان کوئل نہ کوئی پھھوندہ سی ان کوئی نال نہ کوئی رلونگا سی ان دی لنگ دی کے میں دہاڑی سی ان دی ڈاچی سب تو ماری سی اس ڈاچی دیڑی بھائی سی ان دا نام حلیمہ بھائی سی آخر مکہ بھی چائی سی پچھو آکے او پچھتائی سی ہر بوعہ اس کھڑکایا سی انو خیر کی سینہ فایا سی ہر دردی پنی ہر دردی پنی سوالی سی ان دی چولی پھیر بھی خالی سی جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے پوئے پھے گئی اللہ آلہ الہ اللہ پتہ یا اپنو آلہ دا کیا بات ہے پتہ یا اپنو آلہ دا بندیانو گل لانا ہندہ کم لج پال آلہ ہندہ کم لج پال آلہ پڑیئے لا الہ پڑے مل کر سارے جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے پوئے پھے گئی ہے آخر کے پوئے جڑے آئے جدو خالی ناکی مڑے آئے رحمت دا جلہ جلے آئے سرکار دے پوئے کھلے آئے ایک لونی باہر آئی ہے مائی والچاہ کی پائی ہے پھڑ باہوں اوس اٹھایا ہے نالے موہوں اوس فرمایا ہے آپ دینوں نالے جاما میں ایک نوری مکھ وکھلاوا میں ساڑے میڑے اوچند چڑے آئے رحمت دا مہینہ ہے رحمت دا مہینہ ہے رحمت دا مہینہ ہے لوکا دیاں لکھ دھارا ساڑی ٹھار مدینہ ہے ساڑی ٹھار مہینہ ہے میرے شیخ زائد صاحب اور پھٹا برادران نے یہ کلام جو ہے میں نے پڑا ہے پسند آیا ہے لیکن آپ اگر ساہ دیتے تو اور مزا ہوتا ہے عظر بھائی عبداللہ بھائی اور سارے ساڑے ویڑے اوچند چڑے آئے جدہ چند نوی کلمہ آرے بولو بازو چوکے جدہ چند نوی کلمہ آہِ الٰہ سانے بیڑے وہ چند چڑے آئے جدہ چند نوی کلمہ پڑے آئے گئی نال حلیمہ مائی ہے جد نظر سونے والا پائی ہے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سرکار نو تقدی رہ گئی ہے آج جا کے آب وقت حلیمہ دا ملی آلج پال یتیمہ دا ملی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے چلی ہے جد قدم کلی بچ دھریا ہے رحمت نال بیڑا پڑے آئے پائی لوری آپ سناؤں گی ہے نال ست کے باری چاندی ہے بنو ساتھیا جو دایا سن چل کول حلیمہ آیا سن سب پچھن باہر نہ آونی ہے نہ سانو شکل بھی کھونی ہے کہ میں اپنا وقت لنگاؤنی ہے کتھو کھانی ہے کتھو پینی ہے کیا حلیمہ مائیہ نو حیرت نال پچھن آیا نو میں باہر دینی آونی ہے نہ دانو شکل بھی کھونی ہے بس بیڑے وچ کھوم لینی ہے جدو میں نو پوکھ لگ جانی ہے سرکار دا موچ ملینی ہے می کرم دا تھمیں آئی نئی می کرم دا تھمیں آئی نئی تیرے جیاں سوڑا سوڑے آ کسے مانے جمیں آئی نئی پڑھئے لا الہ پڑھویں آخر میں میں دعوت سوخم دے رہا ہوں بس ملاد کا مہینہ ہے موقع کی مناسبت جبتی ہے حضور کا ذکر حضور کی آمد کا جشن منانا ہے الحلی اللہ یہ مناتے رہیں گے